بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں آپ سب کو امید ہے کہ میری یوٹی فیملی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج محرم الحرام کے حوالے سے میں بڑھنے کے لئے اربری کھیر بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پندرہ سے بیس کلو دودھ لیا ہے بہت آسان طریقہ بتاؤں گی آپ کو لیکن دودھ دالنے سے پہلے آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی کہ نیچے تھوڑا سا آپ نے پانی ڈالینا تاکہ ہماری کھیر جو ہے بلگے نا دودھ پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ دودھ جو ہے نیچے لگتا نہیں ہے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ گلاس چاول لیے ہیں ان کو میں نے بھگو لیا ہے تقریبا 3 سے 4 کھنٹے ہو گئے ان کو بھگو دیا ہے اور ان کو اس طرح سے اب میں مسل کے چھوٹا چھوٹا کر لوں گی کیونکہ چاول میں نے ثابت لیے تھے تو میں اس طرح سے ان کو توڑ لوں گی تاکہ جلدی سے جو ماری کھیر ہے اس میں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے حال ہو جائے تو دودھ گرم ہوگا تو پھر اس کے اندر میں نے یہ چاول ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے توڑ لیا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا بھری کر لیا ہے ابھی میں چاولوں کے ان کے اندر ڈال دوں گی اس میں ڈال رہا ہے اس کو پوری ویڈیو تو میں آپ کو دکھانے سے کیونکہ بہت لنبی ہو جائے گی اگر میں پوری ویڈیو بناوں گی تو میں آپ کو مین مین ٹیپ بن بتاتی جاؤں گی اور ساسا دکھاتی جاؤں گی ابھی اس کو میں نے آدھے سے تقریباً ایک گھنٹے تک درمیانی آنچ پہ اچھی طرح سے پکانا ہے اس کے پاس دودھ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اوپر جو اس کی ساسا بھلائی آتی جاری وہ ہم نے ساسا اس کے اندر مکس کرنی ہے اس طرح سے سائیڈر سے اتارتے ہوئے اور یہ اچھے طرح سے ربڑی کا ٹیسٹ دے گی دودھ آپ نے فل کری ملک لینا ہے کوشش کیجئے گا کچھا دودھی استعمال کریں تو یہ جو کریم ہے ہماری اچھی ساسا سات مکس ہوتی جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل ربڑی کی طرح آئے گا اور جو کلر آئے گا وہ میں لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ربڑی کھیر کا کلر آئے گا اور کس طرح سے اس کی لک جو ہے وہ بہت ہی زبردست آ جاتی ہے دیکھیں چاول ہمارے چاول گھر چکے ہیں بس انہوں نے مکس ہونا ہے اس کے اندر تو میں نے یہاں پہ آنچ تیز کی ہوئی ہے آنچ تیز کر کے مسلسل چمت چلانا ہے تاکہ نہ تو کھیر جو ہے وہ باہر آئے اور نہ کھیر ہماری ساتھ لگے ماشاءاللہ سے الحمدللہ دیکھیں کھیر ہماری تقریباً پکنے کی مراحل میں ہے یہ دیکھیں کافی گہری ہو چکی ہے چاول بھی اچھی طرح سے گھل چکے ہیں اس سٹیج پہ ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر نہیں ہے تو آپ سبز الائچی کے دھانے نکال کے ان کو پیس لیں تو وہ ڈالیں یہاں پہ ایک چمج میں الائچی پاورڈر ڈالوں گی اس کے اندر اس کی کشبو بہت زبردست اور ٹیسٹ جو ہے وہ بھی بھر جاتا ہے اور اس کی ربڑی لک لانے کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاس پہ بتاؤں گے کہ اس کے اندر کیا ڈالنا ہے تو ابھی میں آپ کو بتایا تھا کہ چینی آپ نے اس کے اندر کس طرح سے ڈالنی ہے چینی کو یہاں پہ میں نے کیرمیلائز کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ایک چمج جو ہے سوری ایک کپ تقریبا ایک پاور چینی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے کرنا ہے کیرمیلائز اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اپنی کھیر کے اندر تو ہماری کھیر کا رنگ جو ہے اور ٹیسٹ تو وہ اور بھی بڑھ جائے گا بہت ہی زبردست لک بلکل ربڑی کی لک آئے گی تو اس کو ہم نے میڈیوم فلیم پہ اس چینی کو میلٹ کرنا ہے اگر ہائی پہ کریں گے تو یہ جلدی جلدی سے جو ہے اس کا کلر ڈاک ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی کڑوا ہو جائے گا اور جو ہمیں چاہیے وہ کلر نہیں آئے گا تو اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہمیشہ جب بھی اس چینی کو اس طرح کرمیلائز کریں تو لائٹ ہلکی آنچ پہ اس کو کریں چینی کو کرمیلائز کر لیا ہوا بس اتنا ہی کرنا ہے اسے زیادہ نہیں کرنا ابھی میں اس کو خیر کے اندر ڈال دوں گی اس میں جا رہا ہے چینی جائے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مٹھا پسند کرتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ ڈال لیں اس میں جب اس کے اندر یہ جائے گی خال ہو جائے گی تو اس کا کلر دیکھیں گے آپ کتنا خوبصورت بلکل ربی جیسا ہو جائے گا اور دھیان سے ڈال لیا گا جب ہم نے چینی اس کے اندر ڈالنی ہے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ببلز کافی بن رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ببلز کے اندر بن رہے ہیں تو یہ چموز پر جو ایسے اس طرح سے لگی ہوئی ہے یہ آپ اس کو خیر کے اندر اس طرح سے مکس کریں گے تو یہ ایسا ایسا خود بخود ہی حل ہو جائے گی اس کی ٹیمچن نہیں کری اس کے ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ کو مزید بھوانے کے لیے میں یہاں پہ تین پیکٹ ٹیٹرہ کریم ڈال رہی ہیں یہ آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے بغیار بھی آپ کی خیر کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اتنی زبردست سے خیر بن کے تیار ہوتی ہے کہ آپ برنٹے گئے تو برنٹے والے جو محلے والے دوبارہ لینے آئیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچر ایڈبن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہائر نئے آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ماشاء اللہ سے ہماری خیر پکے تیار ہوگی اور یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہے اس سے پہلے جہاں پر بادام کٹے ہوئے اس کے اندر میں ڈالوں گی ساتھ میں تین سے چار ڈروپ کے اوڑا کے اسن کے ڈالوں گی اسے خوشبو بہت زبردست آتی ہے اس میں بس چار ڈروپ جو آپ نے ڈالنے اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ خیر جائے وہ بہت ہیوی ہو جائے گی اور پھر کھائی نہیں جائے گی ان کو کر دیں گے اچھے سے میکس اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور پھر میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دیکھاتے ہیں اس کی فائنڈل خیر بن کے تیار ہو چکی ہے اور میں نے ان کو رکھ دیا تھا فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست خیر بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں بلکل ربڑی جیسی اور ٹھیک خیر تیار ہوئی ہے یقین کر اتنی مزیدار جیسی کھیر بن کے تیار ہوتی ہے کہ بچے تو کیا بڑے بھی پلیٹے فٹا فٹ چار جاتے ہیں پلیٹے ساتھ ساتھ انہی انگلیاں بھی چار جاتے ہیں اتنی مزید کی جب کھیر بن کے تیار ہوتی ہے تو بنا کے مجھے بتائے گا کہ آپ کو ریسیپ کیسی لگی آپ کی کس طرح کی بنی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو زبردستی ویڈیو یہ آپ کو بہت چند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تھے ویڈیو کے لائک اور شیک کرنا مات بھولے گا اب اسی دعا کے ساتھ کے جہاں رہے ہیں کچھ رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ کل آپ کو صحت اور تندستی والی زندگی تا کریں دھومی جا رکھے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا جازے دیجئے اللہ حافظ